کیا ہے اس وقت پاکستان کے صفیر جرمنی میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا آپ نے میں وقت دیا اسامہ غازی بھی ہمارے ساتھ ہیں سینئر انکر پرسن ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ کو یہاں میں پاکستان بہت بہت مبارک ہو دیارے غیر میں آپ موجود ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور دوسرا پاکستان میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر بھی آپ تقریب اٹھا رہی ہے وہ بہت بڑا ایونٹ ہے جو او آئی سی سے متعلق ہے تو کیسا آج کا دن لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور 23 مارچ سے بھی منسلک ہو گیا ہے جس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی کو جو آج ہم جو 74 سال کے بعد یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے دعوت دی یہ خاص دن ہے ہمارے لیے 23 مارچ کا اور یہ تجدید وفا کا دن ہے جو بعد ہم نے اپنے ساتھ ہمارے بزرگوں نے کیے اس ملک کے ساتھ ان کو وفا کرنے کا دن ہے بہت ساری چیزیں ہم حاصل کر سکے 75 سال کے سفر میں بہت ساری رہ گئی ہیں ظاہر ہے کہ مکمل کامیابی جو ہے وہ جو چیزیں آپ نے حاصل کر لی ہیں انہیں زیادہ کرنے سے حاصل ہوتی یہ جو OIC کی کامسلر فورنڈ منسٹرز ہے بزرائے خارجہ کی میٹنگ ہے یہ لمبے عصے وارنے کو تین ماہ پہلے ہی دسمبر میں پاکستان نے کرائی تھی وہ ایمرجنسی سیشن تھا اور یہ تین کا سیشن ہے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارا انٹریکشن رہتا ہے کل جیسے آپ نے دیکھا ہے جو جمہو کشمیر کا رابطہ گروپ ہے اس کا بھی اجلاس ہوا وزیر خارجہ نے اس میں بڑی سہر حاصل گفتگو کی اس کی اکراردار دوتی ہے جو کہ انشاءاللہ آج شام کو ایڈاپٹ کی جائے گی کانٹیکٹ گروپ کی اور بھی ایک بڑا ایفیکٹیف فورم ہے OIC کا جس کی بہت سی کامیابیاں ہیں جس میں سے ایک یہ اسلاموفومیا کے دن کا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے انیشیئیٹ کیا فورم منسٹرز کو نیو یارک لے کر گئے آج وہ آپ کے سامنے ایک دن کی صورت میں موجود ہے یہی کامیابیاں انٹرنیشنل ادارے جو ہیں پیش کرتے ہیں یہ ٹولز ہیں جس کو انٹیلیجنٹلی ذہانت کے ساتھ آپ کے سفارتکاروں کو استعمال کرنا آنا چاہیے یہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں گلوبل ارینہ میں انٹرنیشنل پولیٹیکس میں تو میرا خانہ میں ہم بڑے افیکٹیو طریقے سے بیدار لیمٹیڈ ہمارے محدود وسائل ہیں بہت سے چیلنجز ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مگر وہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان چیلنجز کی وجہ سے ان راستوں پر آگے نہ بڑھا جائے یا یہ جو اس میں قدغنے یا مشکلات آئیں گی ان کو اوورکم کر سکے آپ تو ہم یقیناً انہیں اوورکم کرنا ہے اور میں بہت خوش ہوں اس بات پر اور فیصل صاحب جس طریقے سے آپ نے خود بھی کہا کہ ہم بڑے اچھی طریقے سے اچھی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اسلاموفوبیا کے وارث سے جس طرح بات کی گئی عالمی فورم پر پھر آپ نے خود کہا کشمیر کے معاملے پر جس طریقے سے بات کی گئی کل سعودی وزیر خارجہ کا کشمیر کے معاملے پر حمایت کا اعلان ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی بلکل ہمارے ساتھ ہیں ایک میں تصحیح اکثر کر دیتا ہوتا تھا بڑے دنوں بعد یہ جمہو اور کشمیر ہے یہ صرف کشمیر کبھی نہیں ہے یہ سٹیٹ آف جمہو اور کشمیر ہے جس کے پاکستان سے الہاب کا سلسلہ تھا اور وہ سبوٹ ہونا تھا تو یہ ہمارے ساتھ ہیں جو رابطہ گروپ ہے جمہو اور کشمیر کا جو کہ کل ملا تھا اس کا ایک ممبر ہے سعودی عرب تو ہمیشہ ہمارے ایک ترکی ممبر ہے نیجیر ممبر ہے آزربائیجان ممبر ہے ہمیں تو بہت چار ممالک مل کر یہ قرارداد پاس کرتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ اس کی ایکسپٹنس ہے اس قرارداد کی گلوبل ارینہ میں انٹرنیشنل انسٹیوشنز میں اور یہ سالہ سال سے چل رہی ہے پچھلے سال بھی ہوئی انہوں نے ذکر بھی کیا یہ ظاہر ہے جمہو کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق تو مسائل اس خطے کے حل تو نہیں ہو سکتے یہی والی بات ہمارے وزیر آزم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہی والی بات ہمارے وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں ہم اس کو جی کے گزار رہے ہیں ہم خود جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور حل ہوگا کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تو ہم آکے چل سکتے ہیں اسامہ غازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سوال کرنے لگے کیا فائدہ اس کا اوائی سی کا اور یہ جی بات ہو رہی ہے اقرارداد کا اس کا کیا فائدہ اس سے کیا حاصل ہوگا تو اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں میں اس پر پوچھنا جا رہا تھا کہ ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا فرق کرتا ہے جب اس طرح سے ایک اوائی سی ستاوند مالک ہے وہ اقرارداد پاس کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اچھا یہ اس میں میں میڈیا کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ جیسے پڑے لکھے لوگ حسامہ غازی صاحب کی طرح کے ایڈ ایکٹر یہ لوگ کو ایڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے تاریم میں لگی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس پر اپنا مورپ لکے آن کرنے کا ایک بستردد کریتہ ہے کیونکہ ایڈ کے قراری ساتھ میں بیس ایو بیس ایم ایدا پہ رہا ہے یو دنی ایو ایدا پہ رہی ہے کیوں کتاب دارے ہیں جو انٹرنیشنل اسیمبلی سے پاس رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتے ہیں کہ ساری طرح کے سانے پاس کرتی ہیں اسی طرح اس کے مطلب کے فائدہ ہے کہ آپ کا ریسونس زندہ ہو جاتا ہے آپ کا مقدمہ زندہ ہو جاتا ہے انٹرنیشنل اریفر میں یہ قراردادیں جو اوائی سی پاس کرتی ہیں یہ اپنے ساتھیوں کی معلومات کے لیے یہ ہر سال پھر اوائی سی کا سیکٹری جنرل جو ہے وہ یو این جنرل اسیمبلی میں بھیجواتے ہیں وہاں سیکٹریٹ ہوتی ہیں اوائی سی کے ڈاکومنٹ کے طور پر یعنی کہ یہ موقف پاکستان کا ہے جو آج انشاءاللہ اوائی سی جمہو کشمیر پر اڈاپ کر لے گی ہر سال کرتی ہے پھر وہ ہر سال ایز اوائی سی کی پوزیشن وہ یو این جنرل اسیمبلی میں جاتا ہے اس طرح اس کو بڑھاوا ملتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں جو مشکلات اور ظلم مقبودہ جمہو کشمیر میں کشمیری ہمارے بھائی بہن فیس کر رہے ہیں اور سالہ سال سے کر رہے ہیں پانچ اگست کے بعد تو بہت زیادہ ہو گیا مگر وہ لڑ رہے ہیں تو یہ والی لڑائی جو ہے اس کو دنیا میں کیسے سامنے لے کر آنا ہے کہ یہ مشکلات کیا ہیں اور نکلنے کے راستے کیا ہیں راستہ تو موجود ہے سلامتی کانسل کی قرارداریں مگر جتنا آپ اس کو پاپیولیٹ کریں گے جتنا آپ اس کو پاپیولر کریں گے اتنا پھر اس میں آپ کو سپورٹ ملنے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں اچھا ڈاکسر ایک سوال میرا یہ اہم پر ہے آپ یورپ کے بڑے ایک اہم ملک میں ہیں اقتصادی طور پر جو ممالک مضبوط ہیں ان کی سے اور طرح سے ہے پوری دنیا میں پاکستان کی معیشت اور اقتصادیات کے حوالے سے آپ سمجھتے کہ یورپ کو کس طرح سے انٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے کھلی منڈیاں ہوں اور پھر پاکستان معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوگا اوبیس لی اس کے معاملات بہتر ہوں گے یہ بڑا اچھا سوال ہے جی کیونکہ ظاہر ہے کہ یورپین یونین ایک بہت بڑی مارکٹ ہے ہمارا ایک سپیشن سٹیٹس جی ایس پی پلس کے ساتھ یہاں ہے ہماری زیادہ جو یہاں ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ کپڑا اور اس کارٹن پروڈکس اور ان چیزوں پر ہوتی ہیں چادریں ہیں سب چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ سپورٹس کی چیزیں بھی یہاں آتی ہیں ہماری جو مخصر جو بہت حصہ ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہیں وہ تکنالوجی اور یہ جو ٹیکنیکل نئی انویشن کپیوٹر آئیٹی میں کچھ آب آگ یہاں ہم اگر فوکس کریں آپ کو اس کا فوکس ان ورڈ ہونا چاہیے اگین یہ بہت ضروری ہے یہ پاکستان کے اندر سے آپ کیا چیزیں یہاں بھیج سکتے ہیں وہ کتنی اچھی قیمت پہ ہیں ان کی قولیٹی کتنی ورڈ میں کمپیٹیٹیو ہے ان کی پرائس کیا ہے یہ اتنی بڑی سادہ سی بات ہے کوئی آپ جس طرح مارکٹ جائیں گے تو آپ کو کوئی ناپسند بھی دکاندار ہوگا تو اگر چیز سستی بیچ رہا ہے آپ لے لیں گے آپ کا زیادہ زیادہ جگڑہ تو نہیں ہے اسی طرح یہ جو آپ کا یہاں پہ یورپین یونین میں اگر آپ کی چیز اچھی ہے قولیٹی اچھی ہے چیز سستی ہے تو یقیناً لے لیں گے وہ کسی اور جو پولٹیکلی پسند بھی ہو یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا اقتصادیات کو معیشت کو اور پولٹیکس کو الہدہ رکھتی ہے ہم تھوڑا سا اس کو آپس میں مکس جذباتی لوگ ہیں شاید ساؤت ایشیا کے تو اس کو لنک کر جاتے ہیں اگر آپ یہاں سے کوئی ٹیکنالوجیکل انویشن لیتے ہیں آپ سستی اچھی گاڑی بنا رہے ہیں آپ سستا اچھا جہاز بنا رہے ہیں آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں جتنا اچھا کر رہے ہیں اتنی آپ کی سپیس نہ صرف یورپ ساری دنیا میں بڑے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے